ایک درخت پر سے کوئی بولا اب مردانہ وار آگے بڑھو دوسرے درخت پر سے کہا گیا مگر رکو کی عالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹنوں پر رکھو اور سر جگہ کے قدم بڑھاؤ ورنہ ورنہ اگلی گولی سے تمہارے چیرے پر یہ ناک نہیں رہے گی پہلے درخت میں کئی لنگور کی طرح چھوپے ہوئے کسی شخص نے کہا میں نے پیڑرو کو اشارہ کیا ان کی بات مان لو شیخ جی ناک سچ مچھ نہ کٹ جائے ان کا نشانہ اچھا ہے غالب نے اپنی ناک کو چھوا ناک نہ پھر جوڑی جا سکتی ہے نہ کسی اور کی لگائی جا سکتی ہے پیڑرو نے مجھے اور غالب کو خونی نظروں سے دیکھا اور آگے بڑھا اس کے قدم بڑھاتے ہی فائر ہوا اور میں نے پیڑرو کی ناک سے خون تپکتا دیکھا گولی اس کی ناک کو چاٹتی ہوئی گزر گئی تھی اس کی ناک عبرتناک ہو چکی تھی پیڑرو فوراں حالت ریکو میں چلا گیا اس کے معاون خاص نے فوراں اپنی ناک کی سلامتی کی خاطر اپنے باس کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا باس کی ناک سے ٹپکنے والا کترہ کترہ خون فرش پر سرخ چھینٹے بنا رہا تھا اور وہ اسی کو دیکھتا ہوا غالباً یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی آلت میں کوئی بھی اپنی خودی بلند نہیں رکھ سکتا میں نے با آواز بلند کہا کیا خیال ہے اب ہم بھی اندر چلیں یہاں کب تک کھڑے رہیں گے ہاں غالب نے بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے قدم آگے بڑھایا اب یہاں تھا کہا گئے ہیں تو سائے بے خانہ سے بھی ملیں نازوں نے اس کو روکنے کی خوشش کی خوف سے رابعہ کی آلت بھی غیر تھی مگر میں اور غالب بے خوفی کا مظاہرہ کرنے میں کامشاب رہے اور جب کسی بھی سم سے نہ کوئی گولی آئی اور نہ کسی نے ہمیں روکا تو ہمارے خوصلے میں مزید اضافہ ہوا یہ لڑکیاں ذرا ڈر رہی ہیں میں نے کہا غالب نے مسکرانے کی بہتری ناداکاری کی بھئی غم نے تو کوئی غلطی نہیں کی یہاں آکھیں ہماری ناک محفوظ ہے ہمارے تبصرے پر کسی نے تبصرہ نہیں کیا ہم نے اندر قدم رنجہ فرمایا تو دروازہ ہمارے پیچھے خود بخود بند ہو گیا پرسکون پور اعتماد نظر آنے کا ڈراما کرنے کے باوجود ہمارے آساب اتنے کشیدہ تھے کہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ہم سب بچھل پڑے خواتین نے غالباً اوئی یاں خائے اللہ بھی کہا میں نے پلٹ کر دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا شاید ایسی احرانی کا شکار دوسرے بھی ہوں گے مگر میں انہیں دیکھ ہی کب رہا تھا میرے سامنے دلاور کی بیوی بڑے وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی اس عورت کے میں نے کئی روپ دیکھے تھے چالیس سال کی عمر میں بھی وہ حسین اور پور کشش جسم کی مالک تھی اس میں ذہانت اور جرت کی بھی کمی نہ تھی وہ بہترین اداکارہ تھی اور ایک ایسی ہی پریس کانفرنس میں دو مختلف کردار بڑی کامجابی سے ادا کر چکی تھی میں نے اسے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے زندگی کی بازی لگاتے بھی دیکھا تھا زمین دوز تیہ خانے میں بہت کا انتظار کرتے بھی دیکھا تھا اور پھر دیوانہ وار اپنے قیدی شہر سے ازار محبت کرتے بھی دیراور شاید اس کا مثالی شہر نہیں تھا لیکن وہ اپنے شہر کی صحیح شریک حیات تھی اس کے گھر اور کاروباری معاملات کی حفاظت کرنا چانتی تھی اس کے ساتھ ہی جب وہ خسد کے انتقامی جذبے سے مغلوب ہو جاتی تھی تو شہر سے بے وفائی کی مرتقب ہو کے بھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی حجیب عورت تھی وہ شاید ہر عورت ہی عجیب ہوتی ہے جب اس نے کہا بہت حیران ہو مجھے دیکھ کے سکندر بخت تو میں نے چونکر کہا ہاں لیکن اس سے پہلے بھی تم کئی بار مجھے حیران کر چکی ہو رابیہ نے کہا تم واقعی حیران کن صلاحیتوں کی مالی کو یہ واقعی کمال ہے کہ تم نے چودری دیلاور کو بچا لیا حیرت کا دوسرا جھٹکا ہمیں چودری دیلاور کی آواز سے پہنچا یہ تو سب تقدیر کے کھیل ہیں اپنے سکندر صاحب ہی جی ہلٹے تم پکڑے گئے ہم سب پتلیوں کی طرح گھوم گئے چودری دیلاورم سے چند قدم کے فاصلے پر ایک آرام کرسی پر نیم دراز تھا قیدوبند کی صعوبت کی اثرات اتنی جلدی زائل نہیں ہو سکتے تھے وہ پہلے کے مقابلے میں پہت کمزور ہو گیا تھا مگر وزن کم ہو جانے کے باعث پہلے سے زیادہ جوان نظر آنے لگا تھا اس کا چیرہ بھی کلین شیف تھا اور اس کے ہیر کلر سے سیاہ نظر آنے والے بال سلیکے سے بنے ہوئے تھے اسے پینٹور سپورٹس شرٹ میں دیکھ کے مجھے تاجب ہوا وہ ایک بلکل مختلف چودری دیلاور نظر آ رہا تھا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چودری دیلاور نے مشکر آ کر کہا پلیز تھارام سے بیٹھ جائیں بس رابیہ آپ یقیناً مایوس ہوں گی مجھے یہاں دیکھ کے آپ کی تو بڑی خواہش تھی بڑی کوشش کی تھی آپ نے مجھے وہاں پہنچانے کی کیاں جی کیا کہتے ہیں اسے تختہ دار پر رابیہ میرے ساتھ ہی سوفے پر بیٹھ گئی میں نے اپنی کوشش ابھی چھوڑی نہیں ہے دیلاور وہ کہکہ مار کے انسا ٹھیک ہے جی جاری رکھو اپنی کوشش اس مکڑی کی طرح ہے جی جس کی وہ کہانی ہے ٹرائی ٹرائی اگین آخری جیت ہماری ہوگی دیلاور اس نے ایک اور کہکہ مارا آخری جیت واہ جی واہ ابھی پہلی جیت ہوئی نہیں تم آخری کی آس لگائے بیٹھے ہو ایک جیسے پاگل دے پتر ہو تم سب بڑے بڑے وکیل اور صافی اور پھر خیر سے اپنے فرنچ وکیل صاحب کیا بات ہے جی ان کے ڈرامے کی بڑے اچھی ایکٹر ہیں اور سارے دمانے کو کب سے بے وکوف بنا رہے ہیں کیسا کیسا سوانگ برتے ہیں ماشاءاللہ مگر فائدہ میں تو کہتا ہوں اپنے سکندر صاحب تم چلے جاؤ فلموں میں ہیرو اس وقت تم کچھ بھی کہو جائز ہے میں برا نہیں مانوں کا یار ایک بات تو بتاؤ مجھے وہ کچھ آگے جگا تم ویسے تو اچھے خاصے سیانے اور پڑھے لکھے بندے ہو ہم تو مانتے ہیں جی کہ دس جماعت فیل ہیں مگر تم خیر سے ولایت بھی ہوائے ہو اور اپنی رابعہ بی بی ماشاءاللہ سے اتنی بڑی وکیل ہیں تمہاری اکل خراب ہو گئی ہے کہ ایک معمولی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا یہی تو مشکل ہے ہم غیر معمولی بات ہی سمجھتے ہیں تم جیسے معمولی لوگوں کی بات سنتے بھی نہیں اور اس نے میری بات کارتی مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی جک ماری تم سب نے مل کے ہیں جی خوار پھرے سارے زبانے میں دعائی مچائی انصاف کی کیا بلا تمہیں اسے کچھ نہیں بگاڑ سکے تم چودری دیلاور کا خود تباہ ہو گئے بے گھر ہو گئے پاگل ہو گئے تم کیا سمجھتے ہو مجھے پتا نہیں سب سے پہلے ہی یہ پاگل ہوئی تھی رابیہ کاری بار ایٹ لا پھر موسین پاگل ہوا وہ کیا نام ہے اکرام شیخ کی بیوی کا وہی جس کو تم ڈاکہ سے ساتھ لائے تھے آہ کاجل وہ پاگل تھی پھر غالی پاگل ہوا نازو پاگل ہوئی میں نے کہا چلو چھوڑو جی لبی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم مان لیتے ہیں کہ سب پاگل ہیں پورا قبیلہ ہے دیوانوں کا غالی بھولا لیکن خیر سے ہم وہ نہیں ہیں جو آپ ہیں کیا کہتے ہیں اسے اپنے سکندر صاحب ہے آہ نطفہ نا تحقیق اس نے غالی کی غالی کو اہمیت نہیں دی اتنی مشکل فارسی کی کیا ضرورت ہے جی اپنی ماں کی میرا مطلب ہے مادری زبان میں آرامی کہہ دو ہم تو خود مانتے ہیں کہ آرامی ہے بلکہ مہا آرامی ہے اور پتہ نہیں جی آزار آرامی مرے ہوں گے تو ایک چودری دلاور نے جنم لیا ہوگا اگر آج کون پوچھتا ہے ہیں جی کہ آپ کا وہ کیا ہے کیا کہتے ہیں اسے شجرہ نصب اور کون تحقیق کرتا ہے اگر تم چھاب دو اپنے اخبار میں کہ چودری دلاور وہی ہے جو تم نے ابھی کہا تھا نطفہ نا تحقیق اور اس کا تو باپ بھی یہی تھا کون پڑے گا کون یقین کرے گا ہیں جی لطیفہ سمجھ کے مسکرائیں گے بھی نہیں پڑنے والے الٹا یہ سمجھیں گے کہ لکھنے والا پاگل ہے یہ بات غلط نہیں ہوگی البتہ آخر کب تک سنیں گے ہم تمہاری یہ بکواس میں نے کہا چائے کہاں ہے اس نے کرسی کے عطے پر مکہ مارا تم سنو گے جب تک میں چاہوں گا اور تم کیا کر سکتے ہو سننے کے سوا بکواس کے بچے دلاور کی بیوی نے آہستہ سے کہا چودری صاحب چھوڑے نا کام کی بات کریں میں چائے کے لیے کہتی ہوں چودری دلاور نے بیوی کی طرف دیکھ کر گیری سانس لی میں غصے میں آ جاتا ہوں ابھی آساب پر قابو نہیں ہے پوری طرح خیر جی تم لوگ آرام سے تسلی سے بیٹھو یہ مت سمعینا کہ تم میری کین میں ہو تم مہمان ہو میں نے کہا کیا تم اپنے مہمانوں کو اسی طرح بلاتی ہو گن پوائنٹ پر انہیں اغوا کر کے یہ عزت دیتی ہو دیکھو اسریک انتر یہ کوئی پہت پورانی بات نہیں ہے کہ تمہیں یاد نہ ہو وہ پھر مشتہیل ہو گیا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ لے سکتا ہوں میں حق پہنچتا ہے مجھے کہ پینتالیس دن جس طرح تم نے مجھے زلیل کیا تھا جو سلوک میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بدلے نوے دن تمہاری اس کی بیوی نے پھر اسے کنٹرول کیا چلیں جی چودری صاحب مٹی ڈالیں پورانی باتوں پر چودری دیلاور نے کچھ دیر خاموش رہ کے ساری لائیا قسم خدا کی اتنا مجبور چودری دیلاور کبھی نہیں تھا اور نہ اتنی شرافت تھی اس میں بہت بد ذات اور کینہ پرور ہوں میں ہے جی دشمن کو ریائت دینا یا معاف کرنا میں نے نہیں سیکھا غالب نے آ بھری وقت سے سب کچھ سیکھا دیتا ہے چودری دیلاور چودری دیلاور کی بیوی نے تن سے کہا مگر صرف انہیں جو سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وقت نے تمہیں کچھ نہیں سیکھایا آج بھی تم بولنے سے پہلے سوچتے ہیں دیلاور بیوی کی بات سے خوش ہوا یہ ٹھیک کہا تُو نے ڈیل تو آج بھی چاہتا ہے میرا کہ ان کو ننگا کر کے الٹا لٹکا دوں اور ان کو اس وقت تک کوڑے مارتا رہوں جب تک کہ ان کی ایڈیوں پر سے چمڑی اور گوشت کا ایک ایک ریشہ نہ اتر جائے یہ جو بڑی آئی کوٹ کی وکیل بنی پھرتی ہے نا اور یہ چھپکلی جو خود کو ببر شیر نہیں سمجھتی ہے ان پر تو میں وہی کتے چھوڑ دیتا اور ان کے یار بھی دیکھتے خاص کتے ہیں وہ دلاور کی بیوی نے نظریں جھوکا کہ کہا گصہ مت کرے نا چودری صاحب آج تو یہ مہمان ہے نا ہمارے سن لیں ان کی دلاور نے سر ہلایا ہاں یہ یاد ہے مجھے تو فکر نہ کر چلی ابھی میں ان کو دکھاؤں وہ جگہ جہاں ایک دن ان کو باری باری آنا ہوگا وہ جگہ بھی تیخ آنا ہے اس کے نیچے دلاور نے فرش پر پاؤں مارا اور وہاں ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا میں نے اسے مزید اشتیال دلایا نہیں اپنے سکندر صاحب وہ تو کچھ بھی نہیں تھا تودری دلاور جب وہ کرز چکائے گا تو اصل سے زیادہ سود ادا کرے گا پھر تمہیں خیال آئے گا کہ وہ کمرہ تو بہت آرام دے تھا چاند تم نے مجھے زنجیریں ڈال کے رکھا تھا وہاں تم مجھے کھانے کے لیے بسکٹ کے ڈبے لا دیتے تھے اور پینے کے لیے ساف پانی تھا تم نے تو میرے لیے دباہ علاج کا بندو بس بھی کیا تھا اور تم کیا کروگے میں نے کہا لاہور اٹل سے سب کچھ سپلائی کروگے دلاور کی بیوی نے کرسی کے پیچھے سے اشارہ کیا کہ ہم اشتیال انگیت باتیں نہ کریں اور بولی جب وقت آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا دلاور نے سر ہی لایا ہاں مگر ان کو بتا دینے میں کیا حرج ہے کہ اس قید خانے میں سے ایک گٹر لائن گزر دی ہے سارے شہر کا گند ایک طرف بے کر آتا ہے اور دوسری طرف سے نکڑ جاتا ہے یہ پانچ فٹ کی لائن ہے ہے جی خیر سے تم ہو چھے فٹے اور یہ تمہاری وکیل زادی ساڑھے پانچ سے کم یہ بھی نہیں کوئی بھی اس میں سیدھا تو کھڑا نہیں ہو سکتا پر یہ جو کمرہ ہے نا یہ ہے کوئی اٹھارا فٹ تو اپنے سکنتر صاحبہ نو فٹ جگہ ہوگی تمہارے پاس اور نو فٹ میں سرابیہ کے لئے درمیان میں ہیں سلاخیں تمہارے قدموں کے نیچے فرش بھی نہیں ہوگا پانچ فٹ قطر کی پائپ لائن میں کوئی جگہ سیدھی نہیں ہوتی نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بھائیں تم اس میں بہنے والے گندے کارے رنگ کے بدبودار کیچڑ میں کھڑے رہ سکتے ہو جھک کے دوڑ لگا سکتے ہو چیل قدمی کر سکتے ہو لیکن اس کی گول دیوار سے پیٹ لگا کے بیٹھ نہیں سکتے دور دور سے ایک دوسرے کا نظارہ کر سکتے ہو جب تک کہ حمت ساتھ دے تسلی دے سکتے ہو پیار برے فلمی ڈائلاک بول سکتے ہو مگر قریب نہیں آسکتے لوہے کی سلاخیں ڈبل ہیں درمیان میں تین فٹ کا فاصلہ ہے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا اپنے سکندر صاحب کے لوگ گٹر لائن میں کیا کچھ بہاتے ہیں لاہور اٹل کا کھانا تمہیں پسند ہے لوگ خوب کھاتے ہیں اور پھر بات روم کے راستے یہاں پہنچا دیتے ہیں اے جی اور جب بھوک برداشت نہ ہو تو اسی پانی میں ہاتھ مارنا شاید کوئی روٹی کا ٹکڑا بیتا ہوا آج ہے پینے کے لیے بھی وہی پانی ہوگا جب تک پیاس برداشت تو مت پینا فکر بلاخر تم وہ پانی پیوگے دیلاور کی بیوی مسلسل انٹوں پر انگلی رکھ کے خامیں خاموچ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی اور اس کی صورت پر اتنی لجاجت تھی کہ کسی نے بھی دیلاور کی بات نہیں کٹی وہ خود اپنی بات سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا اور شاید تصور میں وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو بیان کر رہا تھا گٹن لائن میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جی کاک روچ تو رہتے ہیں اندیرے میں اور ٹھنڈی جگہ پر ہیں ہزار ہوں گے مگر چوئے بھی بہت ہیں بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اسے گھو سے یا چچندر بڑے ظالم دانت ہوتے ہیں جی اس کے اور وہ تیر بھی سکتا ہے اس کے علاوہ چھپکی لیاں ہے زیرو وارٹ کے بلب لگوا دیاں ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی صورت تو دیکھ سکو نا اور ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ سکو سوچو ذرا اپنے سکندر صاحب ہے اگر تم نے شادی کر لی ہوتی تو خیر سے اپنی رابیہ بی بی کا یہ خوبصورت جسم ہے ایسے ضائع نہ ہوتا ہے جی اسے تو چوئے کھا جائیں گے یہ گل سڑ جائے گی تمہارے سامنے یہ پاگل ہو کے کیسے مرے گی ذرا تصور تو کرو اس جگہ کا اس سجلے اور اسی کا جہاں دولاد دولانے ایک دوسرے کو بے لباس دیکھیں گے مگر دور دور سے وہ کہکا مار کے انسا اس کی باتیں بہت ننگی تھی شرم سے رابیہ کے لیے نظر اٹھانا دشوار ہو رہا تھا وہ غصے سے لال ہو رہی تھی اور خود میرے دل سے اٹھنے والا دھوان اب دماغ میں خرابی پیدا کر رہا تھا میں اس لیے زب سے کام لے رہا تھا کہ شاید دلاور کی بھیوی اپنے شہر کی اس جنونی کیفیت پر کابو پا لے مگر ابھی تک اس کی خوشش پوری طرح کامجاب نہیں ہوئی تھی پھر اچانک وہ بات ہو گئی جس کی طرف میرا دیان بھی نہیں گیا تھا حالانکہ یہ بولنے والی بات نہیں تھی کہ اس وقت ذنی و آسابی طور پر سب سے کمزور شخصیت نازو کی ہے دلاور ہمیں جس عذاب سے ڈرا رہا تھا وہ نازو جھیل چکی تھی جب اس نے ہمیں نفسیاتی خوف میں مبتلا کرنے کے لیے اپنے انتقام کے جذبات کی تصویر بے رحم الفاظ میں کی تو نازو کی روح کا ہر ناسور درد کے انگاروں سے کرب کی ایک چیخ بن گیا میں نے نازو کے لبوں کو ہمیشہ گل فشاں دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رکسان رہتی یا شرارت کی شوخ ادا ہچانک وہ ساتش فشاں کی طرح پھٹ گئی جس کی سرسبز بلندیاں اور گل بداما چوٹیاں ہمیشہ ذوک حسن کو دعوت دید دیتی ہوں اس میں سے جو غلیز بدبودار تباک اللاوہ پھوٹ کے نکلا وہ ایسی گالیوں کی صورت میں تھا جو شاید پولیس کے تفتیش پر معمور اہل زبان کے سیوا کوئی مرد بھی نہیں دے سکتا وہ ایک چیخ مار کے مغلدات بکتی ہوئی دلاور پر ایسے جبٹی کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا ایسا کرے گا تُو بول تیری تو کیا سمجھ کے ایسی باتیں کی تُو نے اس سے پہلے ہی میں تیری دلاور کرسی سمیت اُلٹ گیا بلکل پیچھے کھڑی ہوئی اس کی بیوی بھی دلاور کی مدد نہ کر سکی جب دلاور گیرا تو نازو اس کے اوپر تھی دلاور کی بیوی کے پاؤں پر کرسی ان دونوں کے وزن کے ساتھ گری تھی اس نے ایک چیخ مار کے اپنا پنجا پکڑ لیا اور وہیں بیٹ گئی دلاور چلانے لگا کیا دیکھ رہے ہو تم سب بھٹاؤ اس پاگل کتیا کو مشکل یہ تھی کہ مستعید کھڑے ہوئے مسلح محافظ بھی نازو پر نہ گولی چلا سکتے تھے اور نہ اس پر گیس کن فائر کر سکتے تھے نازو کے ساتھ دلاور کے نشانہ بن جانے کی امکانات بہت زیادہ تھے اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نازو بچ جائے صرف دلاور مارا جائے دلاور کی انگامہ آرائی پر وہ جس جسمانی طور پر نازو کو قابو کرنے کیلئے آگے پڑے بگر اس وقت تک نازو نے دلاور کا ہشر نشر کر دیا تھا وہ دلاور کو اپنے سر کے اوپر سے اٹھا کے فرش پر دوبی پٹھخا دے چکی تھی اور اسے ایک آس سے پکڑ کے پورا چکر دینے کے بعد چھوڑنے ہی والی تھی کہ دلاور کے مددگار بیچ میں آگئے ورنہ دلاور تو توب سے نکلے ہوئے گولے کی طرح دیوار پر لگتا تو چپٹا ہو جاتا اور دیوار کے پلستر کے ساتھ فرش پر گرتا محافظ آئل ہوئے تو دلاور کے تصادم سے دو کے قدم اکھڑ گئے اس وقت کمرے میں یہی دو محافظ تھے باقی نجانے کا بیڈرو کو اندر لے گئے تھے نازو پر جنون سوار تھا مارش ایڈاٹ میں اس کی مہارت کا کوئی ثانی نہیں تھا غصے کے پاگلپن کی آگ نے اسے زیادہ خطرناک اور ناقابل تسخیر بنا دیا تھا مجھے معلوم تھا کہ اب وہ کسی کے قابو میں آنے والی نہیں ہے اور اگر میں نے مداخلت نہ کی تو دلاور مارا جائے گا یا نازو ہلاک ہو جائے گی دونوں صورتوں میں باقی تین کے لیے بھی زندگی کے امکانات بادوم ہو جاتے تھے ابھی تک دلاور کی اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود امید باقی تھی اس نے ہمیں میمان کہا تھا اور اس کی بیوی مسلسل اشارے کر کے ہمیں زب سے کام لینے کی اہمیت کا احساس دلا رہی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ چودری دلاور نے بھی انتقام کے جنون پر قابو پانے کی مجبوری کو سمجھ لیا ہے اور شاید صورتیال اتنی مایوس کن نہیں جتنی خام سمجھ رہے تھے ابھی بہت کچھ غیر واضح تھا مثلاً یہ کہ استاد پیڑرو کی پوزیشن کیا ہے وہ ہمیں دھوکے سے جان لیا تھا یا خود دھوکے میں مارا گیا تھا یہ سارا پلین چودری دلاور کا تھا یا اس نے استاد پیڑرو کے کسی منصوبے کو غیر متوقع طور پر ناکام کر دیا تھا وہ ہمارے ساتھ ضرور آیا تھا مگر پھر اندر کہیں غائب ہو گیا تھا نازو پر دورہ پڑ جانے کے بعد بہت سے سوالات اندھورے اور جواب طلب رہ گئے تھے اور اس کی بحشت کا یہ انداز اجتماعی خودکشی کے مترادف تھا جبکہ ہم عقل سے کام لے کے یہ امید ضرور کر سکتے تھے کہ شاید پھر کس میں ساتھ دے تو کوئی موجزہ رونما ہو تائیدہ ایزی سے صورتیال پلٹ چھائے اور ہم بوت کی وادی میں اتر جانے کے بعد پھر زندگی کی گم گشتہ رات تلاش کریں چند سیکنڈ کے وقفے سے میں نے نازو کو دبوچ لیا میری سرکت میں بھی زندگی کو دعو پر لگانے کا پورا رسک تھا یہ ہو سکتا تھا کہ جو نازو پر گولی نہیں چلا سکتے وہ غلط فہمی میں مجھے شوٹ کر دیتے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں بھی نازو کے ساتھ مل کے دلاور کی ہڈی پس لی ایک کرنا چاہتا ہوں اور اسے جرغمال بنا کے اپنی آزادی کا سودا کروں میں نے چلدہ کے کہا نازو اسے چھوڑ دو بے وقوف اور پھر اسے پیچھے سے آرام لاکھ لگا کے بے بس کرنے میں کامجاب ہو گیا وہ کسی جنگلی بلی کی طرح گھراتی رہی لاتیں چلاتی رہی لیکن میں نے اسے پیچھے گسیٹ لیا اور خدا کے شکر ادا کیا کہ کسی نے سوچے سمجھے بغیر ہمارا کام تمام نہیں کیا غالباً انہیں پہلے سے یہ خدایت تھی کہ جب تک کہا نہ جائے ویسی کوئی حرکت نہ کریں میں نے نازو کو بڑی مشکل سے اپنی قریفت میں رکھا نازو نازو خوش میں آؤ نہیں مجھے چھوڑ دو میں اس کا خون پیوں گی میں اسے تو کچھا چبا جاؤں گی میں اسے یہ بیڑیے کا جنہ ہے تو میں آدم خور شیرنی ہوں چودری دیلاور کی بیوی الگ چلا رہی تھی جلدی کرو ڈاکٹر کہاں مار گیا ہے اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے اندر لے جاؤ چودری صاحب کو دونوں محافظوں کو بہت گالیاں پڑ چکی تھی اور دیلاور کی بیوی اتنی مشتہل تھی کہ اندر ہاتھ میں ہوتا تو وہ ان کی کھالو دیر دی تھی انہوں نے بے ہوش دیلاور کو احتیاط سے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں لے گئے دیلاور کی بیوی نے جاتے جاتے مجھ سے پلٹ کے کہا سیک اندر اس پاگل کو کابو میں رکھنا میں ابھی آتی ہوں اور دیکھو کوئی بے وقوفی مت کرنا تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں نے صرف سر ہی لایا میں نے کہا یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے پھر میں کیا کروں مرنے دوئی سے میں نے نرمی اور لجاجت سے کہا اگر اس سے بھی ڈاکٹر دیکھ لے تو دیلاور کی بیوی نے میری بات سنے بغیری دروازہ بند کر دیا اسے نادوں کی زندگی سے زیادہ اپنے شہر کی فکر تھی اور شاید یہ پریشانی تھی کہ نجانے ہوش میں آنے کے بعد اس کا موڈ کیسا ہوگا وہ اس کے اسی حال کو کابو میں رکھ سکے گی یا نہیں غالب نے افسوس سے سر علایا اب نجانے کیا ہوگا رابعہ نے اسے تسلی دی کچھ نہیں ہوگا ہوگا کیسے نہیں غالب بھڑک اٹھا تم بچہ سمجھتی ہو مجھے کہ میں بہل جاؤں گا ابھی نادوں پوری طرح ٹھیک کہاں ہوئی تھی اس سرامزادے نے جانتے بوجھتے اپنی باتوں سے نادوں کو پہلے سے زیادہ پاگل کر دیا ہے میں نے کہا غالب بے وکوفی کی باتیں مت کرو اگر یہ پہلے سے زیادہ پاگل ہو گئی تب بھی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کے لیے ہم سب کا زندہ رہنا ضروری ہے ہم مل کے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں رابعہ نے کہا ہاں اگر دلاور نے اپنا ارادہ نہ بدلا ابھی تک وہ زبان سے ضرور کہہ رہا تھا کہ ہم میمان ہیں اور تم کو اس کتے کی زبان پر اعتبار ہے اعتبار نہ کریں تو کیا کریں میں نے کہا دلاور کی بیوی کے رویے سے بھی اندادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انتقام ضرور لے گا بگر ابھی نہیں شاید وہ ہمیں ایک چانس دینا چاہتا تھا اس لیے کہ ہم نے اس کے بیوی بچوں کو مرنے سے بچایا تھا ہم مدد نہ کرتے تو شوکت رانہ انہیں قتل کر کے دلاور کے کاروبار پر قابض ہو جاتا غلط فہمی ہے تمہاری غالیم نے کہا سامر بچوک کسی کے احسان مند نہیں ہوتے شیطان نیکی نہیں کر سکتا دلاور کے بارے میں تمہاری رائے درست ہیں مگر ہمیں یہ موقع فرام کرنے والی اس کی بیوی ہے دلاور پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے بیوی کو میں نے کہا سمجھتا تھا لیکن اس کی رہائی میں اور آسیری کے دوران میں جو کردار بیوی نے ادا کیا پھر جس طرح اس نے دلاور کو جیل سے نکالا اس کے بعد دلاور کے خیالات یقیناً بدل چکے ہوں گے تم نے دیکھا نہیں وہ کس طرح بیوی کے سمجھانے سے خود کو کنٹرول کر لیتا تھا غالیم نے کہا خب یہ مشکل ہوگا اس کی زبان سے نکلیوی بات فوراں ہی سچ ہو گئی استاد پیڑرو اندر آیا تو اس کی صورت پر برہمی کے آثار تھے تم سب واقعی پاگل ہو اس لیے لایا تھا میں تمہیں جان میں نے کہا یہ تم خود بھی نہیں جانتے تھے اور شاید اب بھی تمہاری پوزیشن ہم سے مختلف نہ ہو سب معلوم ہو جائے گا بیٹا میں نے کہا کہاں ہیں ہمارا وہ سب سے بڑا دشمن جسے تم ہمارے حوالے کرنا چاہتے تھے اور کون تھا وہ دشمن غالیم نے سر ایلایا ہاں یہ اعزاز تو تمہیں بھی حاصل ہے کہ خود کو ہمارا سب سے بڑا دشمن کہہ سکو میں نے اپنی بات جاری رکھی مجھے کوئی خوش فہمی نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے پیڑرو میں یہ نہیں مان سکتا کہ تم کراچی سے لاہور خمارے ساتھ کوئی نیکی کرنے آئے تھے اور ہم سے ملنے کا نیک مقصد لے کر آئے تھے تمہارے نام سے نیکی کا تصور اتنا ہی دور ہے جتنا شیطان لین کے نام سے اور تم نے جس طرح یہ کارنامہ سر انجام دیا اس سے اور کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ تم پیڑرو سے شیخ مختار بن جاؤ یا کچھ اور کینچلی بدلے سے سام کی فطرت نہیں بدلتی تم یاپور امن صاحب فریقی مذاکرات کے مشن پر نہیں اپنا انتقام لینے آئے تھے پیڑرو یہ نام اندنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا تمہیں ضرور پڑے گا میں نے کہا تمہارے دماغ میں بدماشی کے خانے میں بہت اقل ہوگی مگر شرافت اور انسانیت تو تمہارے باپ کے خون میں بھی نہیں تھی ہوتی تو اس کا تھوڑا بہت اثر تمہاری ذات میں بھی نظر آتا جس سے نہ تم ہمیں یہاں لائے تھے کیا وہ شریفانہ طریقہ تھا وہ تمہارا پرانا سٹائل تھا پیڑرو تم آئے تھے مجھ سے اپنا بدلہ لینے اسی ضلط کا انتقام لینے جس کا شکار تم کراچی میں ہوئے تھے مجھ سے بھول ہو گئی اس کے کندے پر بندوق رکھی جائے اگر تم بچو ہو تو وہ کوبرا سامپ ہے دشمن کو مارنے کے لیے بچو کا ڈنک کافی نہیں ہے اسے زخم خوردہ سامپ کی حوالے کر دینا بہتر ہے کھب تم استاد پیڑرو نہیں شیخ مختار ہو سکندر سے انتقام تو چودری دلاور بھی لے سکتا ہے اور بہتر طریقے سے لے سکتا ہے تم نے سوچا کہ اب شیخ مختار کی کاروباری گوڈ ویل کیوں متاثر ہو کیوں نہ سکندر کے خطرے کا بھی علاج ہو جائے اور دلاور پر بھی احسان کر دیا جائے ہم سے تم نے کہا کہ چلو دلاور کو پھر پکڑ لو اور دلاور سے کہا باس حبیلاتا ان سب کو جو بڑے ایم آر ایس کے سورما بنے پھرتے ہیں میں نے پہچان لیا اس سکندر کو اس کے بدلے ہوئے روپ میں بھی ختم کرو ان کا قصہ ورنہ یہ پھر تمہیں نقصان پہنچائیں گے جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد بھی کیا یہ کسی ریائت کے مستحق رہ جاتے ہیں باس کہتا ویل ڈن پیڈرو یہ کام کیا نا تم نے اب ان سے تو میں نمٹ لوں گا تم جاؤ کراچی شیخ مختار اپنا دندہ کرو دلاور سے ڈرنے کی اب کوئی وجہ نہیں یہ احسان کر کے تم نے دلاور کو خرید لیا ہے اور دلاور کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد تم ہم سے کہتے کہ سوری سکندر دلاور مجھ سے وعدہ کر کے مکر گیا تم تو جانتے اس کی فطرت کو مجھ سے تو یہی کہا تھا اس نے کہ سکندر کو اور اس کے سارے دوستوں کو لے آؤ میں ان سے صلاح کی بات کرنا چاہتا ہوں اور ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو غالب نے میری بات کی تائد کی تم نے ایسا ہی سوچا ہو اور دلاور نے یہی کہا ہو بگر آثار بتاتے ہیں کہ یہاں تمہاری پوزیشن بھی ہم سے مختلف نہیں ہے